لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج سے امہات المومنین کی سیریز کا آغاز کریں گے پہلے بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ تفسیرات آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ پھر ان کو قسط وار اور ٹائٹل وار پیش کریں گے تو بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خدیجہ ہے خے دال یہ جیم ہے خدیجہ آپ کی کنیت امہند ہے آپ کا لقب طاہرہ ہے اور آپ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بنت عربی زبان میں بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے بن بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب مبارک میں ہم نے پڑا محمد بن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے اور اگر لڑکی ہو تو بنت تو خدیجہ بنت خویلد تو بی بی خدیجہ خویلد نامی ایک آدمی کی بیٹی ہیں اور خویلد اسد نامی ایک آدمی کا بیٹا ہے اور اسد عبدالعزہ کے بیٹے ہیں اور عبدالعزہ قصی کے بیٹے ہیں اب قصی کون ہے اس کے بارے میں ہم سیرت النبی کے دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں قصی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قصی میں چھے جنریشنز ہیں بی بی خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قصی میں کتنی جنریشنز ہیں خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزہ بن قصی پچھ جنریشنز ہیں قصی پر پہنچ کر بی بی خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب مبارک سے مل جاتا ہے بی بی خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ بنت زائدہ ہے اور وہ لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے ہیں اب یہ لوئی بن غالب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب مبارک میں آگے جا کر آتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب تو اب لوئی کی اولاد سے قعب سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب مبارک ہے اور لوئی کا ایک اور بیٹا تھا عامر اس کی نصب میں آگے جا کے بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت زائدہ ہے تو فاطمہ بی بی خدیجہ کی والدہ یعنی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان ان کا نام بھی فاطمہ ہے اچھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو ہے وہ اپنے قبیلے میں بہت ہی معزز آدمی تھے مکہ آکر انہوں نے اقامت اختیار کی تھی پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ آپ کہیں سٹل ہوتے تھے تو وہاں پر پھر قبائلی زندگی میں آپ اپنے فرنڈز بناتے تھے انہیں حلیخ کہتے تھے تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خویلد یہاں مکہ آکر اقامت پذیر ہوئے یہاں رہنے لگے سو بنی عبد الدار ان سے ان کے حلیفانہ تعلقات پیدا ہوئے تو اب یہ یہ بھی قسیحی کی اولاد ہیں کہ قسیحی کے ایک بیٹے عبد مناف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قسیحی کے ایک اور بیٹے ہیں عبد الدار پھر وہ ایک اور خاندان ہے جسے بنی عبد الدار کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ سیرت النبی کے دروس میں بھی سن چکے ہیں تو وہ جو ہے خویلد کے حلیف بنے اور پھر یہیں سے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی ہوئی جن کے پھر بطنے سے عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال یہ کون سا سال تھا جس سال ابراہ نے مکہ پہ حملہ کیا عربوں میں یہ ٹرڈیشن تھا کہ جب بھی کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا تو پھر اس سے تاریخیں وہ جو ہے وہ نکالتے کیونکہ کیلنڈر سسٹم تو ان کے پاس تھا نہیں تو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال اور ہاتھیوں والا سال وہ سال ہے جس سال ابراہ کو شکست فاش ہوئی جب اس نے کعبت اللہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو عام الفیل سے پندرہ سال قبل بی بی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیدا ہوئی جیسا کہ طبقات ابن سعد میں بھی آتا ہے جلد نمبر آٹ اور سفہ نمبر آٹ اور دس پر اسی طرح جب سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاف کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں جس طرح اسابہ کی جلد نمبر آٹ سفہ نمبر بیس پر آتا ہے پھر انشاءاللہ اگلے دس میں بی بی خدیجت ذوالکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو شوہر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء